موسیقی 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 عیدت اس کی گری بھی بہت اچھی تھی اور اس کال allows جو انہوں کی ست کی وجہ انکل جو اس کی وجہ سے بھی نہاسی اس سال بہت اچھی ہے اس بار کیوہ بھo فسل چیند تو خارط تھوڑا ہے کام ہے مرکہ الکم اچھی ہے کونٹی کام ہے گار کالٹی بہت اچھی اس بار تو دوسری بات یہ ہے کہ신ی موسم بھی اچھا رہا چلو اس کو بہارج بھی نہیں چاہیے بی نہیں چاہیے تھی ان کا اپنا ارگیشن بھی تھا اس وقت مال ہے اس وقت م Arriveder بادام کی باغوانی متدل خطے میں ہوتی ہے اس لحاظ سے جمہو کشمیر کی آب و ہوا اس کے لیے مفید ہے دیگر بات یہ ہے کہ جمہو کشمیر کی 23,200 ہکٹیر زمین پر اس کی باغوانی کی جاتی ہے اس کی سارانہ پیداوار تقریباً 16,000 میٹرک ٹن ہے اس بار موسم کی مہربانی کے باوجود پیداوار کم ضرور ہوئی ہے مگر گدشتہ برسوں کے مقابلے کوالیٹی کے بہتر ہونے سے اچھا منافع کمانے کی امید ہے اس کے ساتھ میں بہت سارے لوگ بیزی رہتے ہیں روزگار میں رائے لیبرز ہیں، ڈیلرز ہیں اور کچھ گھر والے بھی اس کے ساتھ شامل رہتے ہیں اس کی ویرائیٹی سب سے بیسٹ رہتی ہے کیونکہ اس میں گرنلز کی جو ہے یہ دم میٹھا رہتا ہے جو یہ گری ہے آلمان یہ پوری کشمیر میں نہیں ملے گا اس کے سوا کیونکہ اس کی مارکٹ یہاں پہ نہیں ہے اس کی مارکٹ باہر ہے یہ گری یہ جو پیڑی ان لوگوں نے لایا گورنمنٹ کی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں یہ ایران سے تعلق ہے جو معامرہ بہادام ہے جو باہر کے لوگوں کو پتا ہے معامرہ کس سے کہتے ہیں اور ایکچولی یہاں پہ سب سے بڑا فائدہ یہاں پہ یہ ہزار کے لمسن میں اکٹری ہے یہ وقت ہے پیڑوں پر لگے میووں کو اکھٹا کرنے کا لہٰذا بادام کو پیڑ سے زمین پر گرانے کے بعد اس کے ساتھ لگے پتوں سے میووں کو الگ کیا جاتا ہے یہ لمبا عمل ہے اور اسی لیے اس میں درجن بھر سے زیادہ لوگوں کو اس کام میں لگایا گیا ہے بادام کی اچھی طرح سے چھٹائی کے بعد میووں سے چھلکا ہٹایا جاتا ہے بالحال پہلے مرحلے کا کام پورا کیا جا رہا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور پھر اسے مختلف منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے اس سال تو آلمڑ کی کالٹی بہت اچھی آئی ہے اس کی ایک مقصود وجہ یہ ہے کہ اس سال بارش بھی کم ہوگی جب بارشیں زیادہ ہو جاتی ہے تو آلمڑ میں ایک کھچہ رہتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی گموسیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ دس بریٹیز ہے جو ہم نے لاری سکیل پہ یہاں پہ ملٹپلکیشن رکھا ہے جین بیک رکھا ہے بادام کی کئی قسمیں ہیں اور ان قسموں کے مطابق اس کی اہمیت ہے جمہو کشمیر میں شالیمار، مکدون، بارز اور کاغذی قسم کے بادام کی پیداوار ہوتی ہے یہاں کے بادام کی دنیا بھر میں مانگتے ہیں اور وہ اس لیے کہ یہاں کے بادام کی کالٹی اچھی ہوتی ہے لہٰذا مہکمہ باغبانی کی جانب سے اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے کالٹی اچھی ہو اس سمت میں مطالقہ مہکمی کی کوششیں قابل تاریف ہیں جس کی وجہ سے باغبانی کے شعبے میں بہتر نتیجے بھی برامت ہو رہی ہیں اور اب بات کرتے ہیں سرحد علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے حفاظت کو پختہ بنانے کے سمت میں کی جانے والے اقدامات کی ان علاقوں میں پاکستان کے جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی روز مرہ کا معمول بن چکی ہے اس وجہ سے پیدا ہونے والے ان کے خواف کو کم کرنا ان کی جانو مال کی حفاظت کو پختہ بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اسی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جمہ کشمیر کے سرحد علاقوں سے منسلی گاؤں کے لوگوں کو بنکرز مہیا کرائے جا رہی ہیں یہ ان کے لیے لائف لائن سابت ہو رہی ہیں پیش ہماری یہ ریپورٹ جمہ کشمیر کے بینل اقوامی سرحد سے منسلک یہ پانسر گاؤں ہے اس گاؤں کے باشندے ہردیب کمار کا کنبا ان کنبوں میں سے ایک ہے جسے انپرادی طور پر بنکر مہیا کرائے گیا ہے دس فٹ گہرے اور چالیس بائے بیس پٹ کے اس بنکر کو ہی انہوں نے اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا ہے وہ اس لیے کی اس علاقے میں پاکستانی فوج کے جانب سے بار بار جنگ بندی مہایدے کی خلاف ورزی کی جاتی ہے وقتن پا وقتن ہونے والی بیلانچ تیال فائرنگ کی زد میں آنے سے بچنے کے لیے وہ اپنے کنبے کے ساتھ اب اسی میں رہتے ہیں اس ٹائم تو گیا گھر میں رہتے تھے گولہ باری ہوتی تھی بہت زیادہ ہوتی تھی تو چپ چپ کے ٹائم نکالتے ہوئے ابھی بینکر بن گیا ابھی اچھا ہو گیا پورا بیڈنگ لگایا ہے اور ایک فیملی رام سے رہ سکتی ادھر فائرنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ مویشی پالنا اور کاشتکاری کرنا ہے مگر اس پر بھی گولے باری سے ہونے والی نکسان کا خشہ بنا رہتا ہے اس وجہ سے ان میں خوف و دہشت بنی رہتی ہے اسی کے مدنظر کٹھوا، رجوری اور پنچ زلے کے سرحدی علاقوں میں بنکرز کی تامیروں توتی کا عزم کیا گیا ہے اسی میں انڈویجول اور کومیٹی بنکرز شامل ہیں کومیٹی بنکرز بڑے رقبے میں تیار کے جاتے ہیں تاکہ اس میں ایک ساتھ پندرہ سے بیس لوگ کسی ہنگامی صورتحال میں خود کو محفوظ کر سکے اس کی تامیر پبلک پلیس میں کی گئی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اکھرتا ہوتے ہیں ہر دن یہاں پہ فائرنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے اور ہمارا ایک ایک سانس جو ہے وہ بہت ہی دکت سے گزرتا ہے کیونکہ سوچتے ہیں کہ کب نہ جانے ان کے شلنگ کی وجہ سے ہمارے بچے شہید ہو جائیں گے ہم شہید ہو جائیں گے ہمارا مال مویشی ہے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے یہ بینکر جو ایک کامیں ملا ہے اسکول کے پاس میں اس کامیں بہت بڑا فائدہ بینیفیٹ ہے سرحدی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو پاکستانی فوج کے جانب سے ہونے والی گولی باری کی وجہ سے جانو مال کا نقصان نہ ہو اس کے لیے سال دو ہزار اٹھارہ میں بنکرز کی تامیر و توصیق کا کام شروع کیا گیا جمہو کے تین زلو کٹھوا رجوری اور پنچ میں نو ہزار نو سو پانچ بنکرز کی تامیر و توصیق کا منصوبہ بنایا گیا ہزار تامیر ہو چکے ہیں باقی کے بنکرز کی تامیر و توصیق کے کام کو اس سال کے آخر تک مکمل کرنے کا حدف رکھا گیا ہے ہمارے ابھی نو ہزار نو سو پانچ بنکرز جو ہیں انڈر اگزیکویشن ہے اس میں سے لگ بگ آج کی ڈیٹ میں آٹھ ہزار کے قریب بنکرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹیجز پہ ہیں آٹھ ہزار کی قریب قریب مانکے چلیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں باقی بنکرز بھی جو ہیں وہ انڈر اگزیکویشن ہے امید رکھتے ہیں کہ نومبر مہینے تک وہ بنکرز کمپلیٹ ہو جائیں گے اور یہ پونچ رجوری جمعوں سامبہ کٹوہ ہر جگہ بنکرز کی تامیر ہو رہی ہے پاکستانی فوج کے جانب سے جنگ بندی محایدے کی خلافورزی کا دہرہ مقصد ہوتا ہے ایک تو سرحد علاقے میں جانو مال کا نقصان اور دوسرا اس کی آڑ میں دہشت بردوں کی دراندازی کو یقینی بنانا دراصل سرحدی علاقے میں گولے باری کی ذریعے ہپازتی عملے کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر اب پاکستان کے ناپاک منصوبوں پر پانی پھیرنے کا انتظام سرحدی علاقوں میں کر دیا گیا ہے ہپازت کا پختہ انتظام ہونے سے اب وہاں کے لوگوں کے دل و دماغ پر جو خوف و دہشت تاری رہتی تھی اس میں بہت کم ہی آئی ہے اور اب بات کرتے ہیں دہی علاقوں میں بجلی کی سپلائی کو یقینی بنانے کی کوشش چکی جدیدیت کے اس دور میں بجلی کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا دہی علاقوں تک بجلی کی رسائے کو بینہ کسی رکاوٹ کے یقینی بنانے کے لیے مرکز حکومت کے جانب سے باقاعدہ ایک مہم شروع کی گئی ہے اس کی نظیر جمع کشمیر کے دور دراز کے دہی علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تاکہ ان علاقوں کی عوام کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے بجلی دستیاب کرائے جا سکے اس حوالے سے اندنا کے دہی علاقے سے پیش ہے یہ ریپورٹ انسانی بنیادی ضروریات کی بات کی جائے تو ان میں بجلی ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہے جدیدیت کے اس دور میں بجلی نے ہماری طرز زندگی پر کچھ اس طرح سے اثر ڈالا ہے کہ ہم بہت حد تک اس پر منحصر ہو کر رہ گئے ہیں اس کے مثال ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ سکتے ہیں جہاں بجلی سے چلنے والے آلات ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکے ہیں ظاہر ہے اس کے لیے سب سے ضروری ہے بجلی کی فرہامی اور بنا رکاوٹ اس کی سپلائی جی ہاں اسی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اپنی مہم کو دے ہی علاقوں تک لے گئی ہے مرکزی حکومت کی سکیم دین دیال اپاد دہائے گرام جوتی یوجنہ کے تحت اس پر عمل کیا جا رہا ہے اس کے مثال ہے انتناک کے علاقے میں قائم کیا جا رہا یہ پاور ریسیونگ اسٹیشن دے ہی علاقوں میں بھی بجلی کی سپلائی بینا کسی خلل کے جاری رہے اسے یقینی بنانے میں یہ پاور ریسیونگ اسٹیشن اہم کردار ادا کرے گا جہاں تک اس ریسیونگ اسٹیشن کا تعلق ہے یہ ایک سینٹرلی سپانسر سکیم سے بن رہا ہے جس جو دی ڈی یو جی جی وائی کے تحت بن رہا ہے جو سیر گفاروں کو فیڈ کرے گا اور یہاں پہ خوگام کو فیڈ کرے گا اس سے تین فیڈ رز نکلیں گی انشاءاللہ تو اس سے انشاءاللہ یہ پاور جو یہاں پہ دکت محسوس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے آرٹیکل تین سو ستر کی منصوبی کے بعد جمہو کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت ہو رہی ہے اور اس پاور ریسیونگ اسٹیشن کو قائم کرنے کے لیے کیے جا رہے جنگی ستہ پر کام اس کی وضاحت کرتے ہیں اس اسٹیشن سے انتناک کے دیہی علاقے داری گنڈ، سیری گفارہ اور حگام کے عوام کو براہراست فائدہ ہوگا اس پاور اسٹیشن کے صلاحیت 6.3 ایم وی اے ہے اور اس پورے پروجیکٹ پر تقریباً تین کروڑ روپے خرچ ہوں گے قابل ذکر ہے کہ ان دیہی علاقوں کے عوام کو مختلف وجوہات کے سبب بجلی کی قلت کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے اب جبکہ یہ پاور اسٹیشن بن کر مکمل ہو جائے گا تو ان علاقوں میں بجلی کی سپلائی بلا روک ٹوک جاری رہے گی پاور کتنی امپورٹینس رکھتا ہے آج کل کی زندگی میں ہر کوئی چیز ہر کوئی چیز جو ہے جو ہمارے بینفیٹ کے لیے وہ سارے الیکٹرک سٹیپے ڈپینڈ کرتے ہیں تو اس لیے پاور کی بہت ضرورت تھی ہمیں بہت سی مشکلات آ رہے تھے پاور کے دورہ لیکن اب چونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ انشیٹو کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی بڑیا ہے ہم بہت ہی اچھا فیل کر رہے ہیں بجلی کی سپلائی میں آنے والے دکھتوں کی وجہ سے تالیبیں علموں کو اپنی تالیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ظاہر ہے دے ہی علاقوں تک اگر بجلی کی سپلائی زیادہ سے زیادہ ہوگی تو اس کا فائدہ تالیبیں علم میں بھی اٹھا پائیں گے بجلی کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کر کے بچے اپنا مستقبل روشن کر سکیں گے اور دورے حاضر میں جبکہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا بول والا ہے تو کمپیوٹر سے لے کر موبائل تک پر تالیبیں علم بہت حد تک منحصر ہے ایسے میں بجلی کی دستیابی تالیبیں علموں کو خاصی رہت دینے والی ثابت ہو سکتی ہے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں جو بہت پرابلم ہوتی تھی خاص کر ونٹرز میں بہت پرابلم ہوتی تھی الیکٹرک سٹی زیادہ تر نہیں رہتی تھی تو اس سے جو یہ بن رہا ہے یہ پروجیکٹ پاور پروجیکٹ بن رہا ہے یہاں پہ تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے خاص کر سٹیڈی کے لیے جو بچوں کو پریشانی اٹھانے پڑتی تھی بجلی کی فراہمی ان چنندہ ضروریات میں سے ایک ہے جس کو فراہم کرانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور حکومت کے فلاہی منصوبوں کے ذریعے اسی حدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہری اور دیہی علاقوں کی طرح سے زندگی کے فرق کو ختم کرنے میں ہر گھر تک بجلی کی فراہمی ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر جہاں پر جمع کشمیر کی کئی چھوٹی بڑی خبریں سرکھیوں میں ہیں شرینکر میں واقع شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگری کلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں مینی اسٹیڈیم کی ہو رہی ہے تامیر و توسی طالبے علموں کے بیچ اسپورٹس کلچر کو فروح دینے میں ملے گی اس سے مدد جمع کشمیر کے ریاسی زلے میں جلد ہی دنیا کا سب سے اونچا ریلوے بریج ہو جائے گا تیار ایفیل ٹوبر سے 35 میٹر اونچا ہوگا یہ بریج چنیاب دریہ پر اس بریج کی تامیر و توسی کا کام اگز 2022 میں پورا ہو جانے کی ہے امید ٹاماٹر کی ہائیبریڈ ورائیٹی کو تیار کرنے میں جھوٹے ہیں کشمیر کے سائنسدہ ٹاماٹر کا یہ پلانٹ یہاں کے مقامی سطح کے پلانٹ سے الگ ہے اور اس کی پیداوار بھی زیادہ ہے سائنسدانوں کے مطابق ہائیبریڈ ورائیٹی سے ٹاماٹر کی پیداوار میں لائے جا سکے گا انقلاب جمع کشمیر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے گرجر بکربال برادری کے لوگوں کو فوج کی جانب سے مہیا کرائی گئیں کوویڈ کٹ سابون، فیس ماسک اور سینٹائسر والی کٹس 350 لوگوں کو مہیا کرائی گئیں جمع کشمیر کے لیفٹینن گورنر منوز سنہ نے مدشتہ دینوں حضرت بلدرگاہ پہنچ کر امن، ترقی اور خوشحالی کی دعا مانگی انہوں نے مذہبی رہنماؤں سے کرونا وارس کی روک تھام کے مدنظر لوگوں کو بیدار بنانے میں اہم رول ادا کرنے کی گزارش کی جمع کشمیر انتظامیہ کی جانب سے طالب علموں کو بڑی راحت دینے کا اعلان کوویڈ نائنٹین کے خطرے کے مدنظر نافذ لوگ ڈاؤن کی بجھا سے متاثر طالب علموں کے سیل بس میں 30 فیصد کی کٹوٹی کی گئی ہے اس برس دسویں اور بارہویں بورڈ کے طالب علموں کو ملے گا اس کا فائدہ اور اب بات کرتے ہیں دیہی علاقوں کی بدل رہی تصویر کی دیہی علاقوں میں تمام طرح کی سہولیات فرام ہو وہاں پر مختلف ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامعہ پہلایا جائے اس کے لیے پنچائیتی نظام کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے مقامی سطح کے وسائل کا بہتر استعمال کرتے ہوئے دیہی علاقوں کو ترقی کی رہا میں آگے لے جانے میں پنچائیتی نظام کا رول اہمیت کا حامل ہے اسی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ملک کے دوسرے صوبوں کی طرح جمہو کشمیر کی پنچائیتوں کو بھی تمام حقوق دیے گئے ہیں اس سے گاؤں کی ترقی کو یقینی بنانے میں بڑی کامیابی درج ہو رہی ہے دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ دیہی علاقوں کی شکل و صورت کس طرح بدل رہی ہے اس کی وجاہت کرتی ہے یہ تصویر ساب سترہ تالاب کرینی سے سجا اس کا کنارہ لوگوں کو فرصت کے پل گزارنے کے لیے بیٹھک کا انتظام جمہو کشمیر کے کٹھوا زلے کے دیہی علاقے بودھی گاؤں کی یہ بدلی ہوئی تصویر ہے یونین ٹیریٹری میں پنچائیتی راج نظام کو مضبوط بنانے کی وجہ سے یہ ممکن ہو پا رہا ہے سمینی سطح پر ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامع پہنانے کے لیے دوسرے سوبوں کی طرح یہاں کی پنچائیتوں کو بھی تمام حقوق دیے گئے ہیں ایک سال میں نے جھوٹی بننے سے پہلے بھی ایزے سرپنچ کام کیا ہے اور اس میں جتنا ٹیکنالوجی کا سینٹر گورنمنٹ نے استعمال کر کے پوری طرح سے سرپنچوں کو پنچائیتوں کو سکشکت کرنے کا کام کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں بہت بڑا بدلاب ہے پورے دیشور میں اسی کے پیٹرن پر جمہو کشمیر بھی جو ہے وہ چل پڑا ہے گھروں کے سامنے سے گزرنے والی سڑکیں پکی ہیں لوگوں کے آنے جانے میں اب کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے گندگی کی نکاسی کے لیے سڑکوں کے کنارے نالے بنایا گئے ہیں سڑکیں پکی ہونے اور نالیوں کا انتظام ہونے سے گاؤں ساپ سترا نظر آتا ہے اسے لوگوں کو ایک ساپ سترا بحول مل رہا ہے اس طرح کے انتظامات کو برقرار رکھنے کے لیے گاؤں والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر باتچت کرتے ہوئے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں پنچائت کے لوگوں کے مشورے پر غور کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبیں بنایا جاتے ہیں ایک سال پہلے جوٹی بنائی ہے ہماری گورنمنٹ نے اس سے ہمیں جے فائدہ ہوا ہے کہ جو پنچائتیں ہیں ہماری سٹیٹ کی وہ پاور پھل پھل ہوئی ہیں جیسے کہ پنجاب میں ہریانہ میں ہماری چل میں یا اور سٹیٹوں میں بھی اس کے لحاظ سے ہماری یہاں بھی سٹیٹ میں جو پنچائتیں ہیں پاور پھل ہوئی ہیں یہ بدلہ سال بھر کے بھی تر درج ہونا شروع ہوا ہے آرٹیکل تین سو ستر اور پیتیسے کے ختم ہونے جمہو کشمیر میں نیا نظام قائم ہونے کے بعد پنچائتی راز نظام کو مضبوط بنایا گیا ہے پنچائتوں کو اپنی پیس لینے کا حق دیا گیا ترقیاتی منصوبوں سے آمدنی کرنے کی بھی چھوٹ دی گئی ہے یہ اقدام پنچائت کو معاشی ستہ پر مضبوط بنانے میں اہم ثابت ہو رہا ہے پنچائت کی ستہ پر ترقیاتی کاموں کو عملی جامعہ پہنائے جانے سے لوگوں کو روزگار مہیا کرانے میں بھی مدد مل رہی ہے پہلے ہمارے اتنی پابرے بھی نہیں تھی ابھی ہمارے پابرے بھی ہے سب کچھ ہے اور بھی ہم بہت زیادہ بلانگ کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس سورس آف انکم کچھ نہیں تھی ابھی ہمارے پاس سورس آف انکم کافی ڈبلک کرتے ہیں جیسے پونڈ ہو گیا تلاب ہو گیا ہمارے تو بوسر سبھی اس میں جو بھی فیشیر ڈالتے ہیں وہ ہمارے سبھی ہمارے انڈری آتی ہے پہلے تو ہمارے پاس نہیں تھی کوئی ایمینٹ ابھی ہم موڈی صاحب کا بھی شکریہ لکھتے ہیں ملک کی ستر فیصد سے زیادہ آبادی دہی علاقے میں رہتی ہے وہاں پر لوگوں کو بہتر سہولیات بحال ہوں انہیں روزگار کے مواقع فراہم ہو تب ہی ان کی زندگی میں بہتر بدلات درج ہو سکتا ہے اسے یقینی بنانے کے لیے پنچائیتی نظام کو قائم کیا گیا ہے مقامی ستح پر اگر ترقیاتی منصوبیں بنائے جائیں اور انہیں عملی جامعہ پہنائے جائیں تب ہی دہی علاقوں کی تصویر بدل سکتی ہے اس بات کے لیے حکومت بھی کوشا ہے اور پنچائیت کو خود مختار کیا جانا اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بات سب سے پہلے بچوں پر ہم اپنی فلم اٹکن چٹکن کی کرتے ہیں گزشتہ دنوں اس فلم کے ٹریلر کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ریلیز کیا گیا فلم کے ٹریلر کو شائکین کی جانب سے خوب پیار مل رہا ہے دیکھئے یہ ریپورٹ ہیدراباد کے لیدیان ندھاسورم کی مرکزی کردار والی فلم ہے اٹکن چٹکن ندھاسورم پیانو وادک ہے اور وہ امریکن ریالیٹی شو میں دہ ورلڈ بیسٹ کے خطاب کو اپنے نام کر کے ملک کا نام روشن کر چکا ہے فلم اٹکن چٹکن کے ذریعے وہ اداکاری کے ماملے میں اپنی ایک الگ چھاپ چھوڑتا نظر آ رہا ہے اس کی بات ہی کچھ لگتی سنگیت اسے ڈھون لیتا تھا یا فو سنگیت کو میں جان نہیں پایا اے آر رحمان کی پیشکش ہے فلم اٹکن چٹکن یہ فلم ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جو اپنے خواب کو یقینی بنانے میں جھٹا ہے لیدھیا ندھاسورم اس فلم کے مرکزی کردار میں ہے مالی اعتبار سے کمزور یہ بچہ مختلف قسم کے بیکار سمان سے میوزک کریٹ کرتا ہے اس کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز ہیں لیکن اس کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اس کے دوست سامنے آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا میوزک سکول میں داخلہ ہو جائے فلم بچوں کی کہانی پر بیزر ضرور ہے لیکن یہ بڑوں کو مشکل سے نجاد حاصل کرنے کا سبق سکھاتی نظر آ رہی ہے فلم کے ٹریلر کو خوب بسند کیا جا رہا ہے اور اب بعد اداکارہ سارا علی خان کی کرتے ہیں گزشتہ دنوں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا اس میں وہ ایک پرانے گانے پر زبردست ڈانس کرتی نظر آئی تاہم یہ ویڈیو پرانا ہے اور وہ سٹیج پر پرفارم کرتی نظر آ رہی ہے ان کے حالیہ ریلیز ویڈیو میں ان کے ڈانس پرفارمنس کو خوب پسند کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا زبردست پوزیٹیف ریسپونس بھی مل رہا ہے پیشہ ہماری یہ ریپورٹ اپنے مددہوں کے ساتھ جڑے رہنے میں بولی ووڈ کے سٹار کاسٹ کوئی کور کا سر نہیں چھوڑ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لگتار اپنے ویڈیو جانی کرتے ہوئے اپنے مددہوں کے انٹرٹینمنٹ کا قیال رکھ رہی ہے اداکارہ سارا علی خان بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے گزشتہ دنوں انہوں نے اپنا ایک پرانا ویڈیو شیئر کر کے خوب واہ واہی بٹوڑی تارا علی خان گزشتہ مہینے سے سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے اپنے فینس سے جڑے رہنے کے لیے وہ لگتار اپنے پوٹو اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ اپنی سوپر ہٹ فلم سمبا کے گانے پر ڈانس کر رہے ہیں آنکھ مارے گانے پر ان کی اسٹیٹ پاپورمنس کو شایطین خوب انجوائے کر رہے ہیں فلم کے دارنات کے ذریعے بولی ووڈ میں داخل ہونے والی سارا علی خان بیسٹ ڈیبیو ایکٹریس کا اوارڈ جت چکی ہے وہ آنے والے دنوں میں فلم کولی نمبر وان اور اترنگیرے میں نظر آنے والی ہے اور اب بعد اداکار ٹائگر شروف کی کرتے ہیں ایکشن ہیرو کے طور پر اپنی ایک الک شناکت رکھنے والے ٹائگر شروف اپنی فٹنس کا پورا خیال رکھتے ہیں گزشتہ دنوں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ بھاری وزن کو اٹھانے میں کامیابی درج کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں ان کے اس ویڈیو کی لوگ جم کر تاریف کر رہی ہیں پیش ہے ہمارے یہ ریپورٹ اداکار ٹائگر شروف سوشل میڈیا کے پلاک فارم پر دھمال مچاتے نظر آ رہے ہیں ایکشن ہیرو کے طور پر مشہور ٹائگر شروف اپنی فیزیکل فٹنس کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اپنی فٹنس کو لے کر وہ کس قدر سنجیدہ ہیں اس کا اندازہ ان کے ورک آؤٹ کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اداکار ٹائگر شروف نے سوشل میڈیا کے پلاک فارم پر اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس میں وہ 220 کلو وزن کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں پہلی دفعہ میں ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے مگر وہ ہار ماننے کے بجائے دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش رنگ لاتی ہے اور وہ اسے اٹھانے میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ویڈیو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا بھی ہے کہ یہ بہت ہی بھاری محسوس ہوا اتنے بھاری بھر کم وزن کو اٹھا کر انہوں نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے ان کے حمد اور ان کے انداز کو فانس فو پسند کر رہے ہیں اس ہفتے بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمسکار خدا حافظ